بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز افغانستان میں جنگ کا خاتمہ طالبان کا عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنے کی خواہش کا اظہار عالمی برادری کے تحفظات دور کرنے کی بھی حکمت عملی طالبان سیاسی دفتر کے ترجوان محمد نیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کسی کو افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی طالبان کسی اور ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے طالبان کو بیس سالہ جد و جہد اور قربانیوں کا پھل مل گیا کسی کو نقصان پہچانا نہیں چاہتے کوئی دوسرا ملک بھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں امید ہے غیر ملکی قوتیں افغانستان میں اپنے ناکام تجربے نہیں دہرائیں گی خواتین اور اقلیتوں کے حقوق اور ازادی کا شریعت کے مطابق خیال رکھا جائے گا قابل کے صدارتی محل پر امرات اسطامیہ کا پرچم لہرہ دیا گیا طالبان کی جانب سے گورنر قابل کی تیناتی کا اعلان ملہ عمر کے قریبی ساتھی ملاشیری قابل کے گورنر مقرر صدارتی محل کی سیکیورٹی 313 بدری بریگیٹ کے حوالے طالبان کی طرف سے عام معافی کا اعلان لوگ پرسکون طور پر قابل میں رہ سکتے ہیں صفارت خانوں بینک کو تجارتی مراکس کو سیکیورٹی فراہم انجی او سرکاری دفاتر کو بھی ترجیحی بنیادوں پر سیکیورٹی دی جا رہی ہے تمام سرکاری عملہ بلا خوف اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد کی یقین دہانی برطانیہ کا طالبان کی حکومت فوری تسلیم نہ کرنے کا اشارہ کوئی بھی ملک افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم نہ کرے حالات سے بازے ہے جلد افغانستان میں نئی حکومت ہوگی برطانی وزرعظم بورس جونسن نے پالیسی بیان جاری کر دیا کہا مغربی ممالک کو مل کر افغانستان کی حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا برطانیہ کی اولین ترجیح افغانستان سے اپنے سفارتی عملے کو نکالنا ہے سفیر اس کام کے لیے مسلسل محنت کر رہے ہیں اب تک دو ہزار سے زائد لوگوں کو اپنے ملک میں سیٹلمنٹ سکیم کے تحت پناہ دے چکے ہیں افغان جنگ امریکہ کے پانچ سوے صدر تک منتقل نہیں ہونے دی جائے گی مت سمیت چار امریکی صدور کے دور میں افغانستان میں امریکی افواز موجود رہی آئندہ منتقب ہونے والا صدر اس مشکل میں نہیں رہے گا امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے امریکی مشن کے خاتمے اور عملے کی واپسی کے لیے پانچ ہزار امریکی فوجی افغانستان بھیجے جائیں گے کابل کا رخ کرنے والے طالبان انخلاق امریکی مشن میں رکاوٹ نہ ڈالیں صدر جو بائیڈن کی طالبان کو تنپی امریکی فوجیوں پر حملہ ہوا تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا افغانستان میں رہنے میں اب امریکہ کا کوئی مفاد نہیں امریکی سے گئی ٹری خارجہ انتھنی بلنکن کی بھی طالبان کو وارننگ افغانستان پر طالبان کا غلبہ قیم و مالک کا سفارت خانے بند کرنے کا اعلان فرانس و نیدہ لینڈ نے بھی کابل سے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا جنمارک، اٹلی، فن لینڈ نے بھی کابل میں سفارت خانے عرضی طور پر بند کر دیئے اٹلی کے کابل سے عملے کے ہنگامی انخلاق لیے اٹلی کا پہلا فوجی تیارہ آج کابل پہنچے گا روس کا کابل میں سفارت خانہ بند نہ کرنے کا اعلان افغان طالبان کے جانب سے روسی سفارت خانے کے تحفظی یقین دھانی تمام سعودی سفارتی عملہ سعودی عرب پہنچ گیا کابل کی بدلتی اور غیر یقینی صورتحال ائرپورٹ پر سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال کے باعث پی آئیے کا کابل آپریشن معطل کابل ائرپورٹ پر مکمل سیکیورٹی اور ائرپورٹ سٹاف کے ناحونے اور لوگوں کے رننے پر حجوم کے باعث فیصلہ کیا گیا ترجمان پی آئیے، فیصلہ وزارت خارجہ اور افغان سیول ایوییشن سے مشاورت کے بعد کیا گیا مسافروں، عملے اور اساسوں کی حفاظت کی خاطر پروازے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی 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 افغانستان میں ذہنی گلامی کی زنزیریں توڑ دی گئیں موازی کے نساب کی وجہ سے معاشرہ دو حصوں میں تقسیم تھا یکسان نظام تعلیم سے ملک میں فرق ختم ہو جائے گا نوبیل انعامیافتہ تعلیمی اور سماجی رہنما ملالا یوسف زری کا وفاقی وزیر اطلاعات فواج خدری سے ٹیلی فونک رابطہ افغانستان میں خواتین کے حقوق سے متعلق عالمی تحفظات پر گفتگو پاکستان افغانستان میں تعلیم کے فاروق کے لیے اپنا تعاون چاری رکھے گا پاکستان افغان پناہوزین بچوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کر رہا ہے چھے ہزار کے قریب افغان بچے پاکستان میں زیر تعلیم ہیں فواج خدری کی یقین دہانی شہواز شریف اور حمزہ شہواز کے خلاف مبینہ مالیاتی سکینڈل کیس ترخواست سمانت کی سماک چار ستمبر تک ملتوی شہواز شریف کے فقیل امجد پرویز عدالت میں پیش نہیں ہوئے بنکنگ کورٹ نے فارکان کے وقلاء کو بحث کے لیے طلب کر رکھا تھا نور مقدم قاتل کیس مرکزی ملزم ظاہر ظافر کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 آگست تک توسی قاتل سے پہلے ملزم نے والدین کو لڑکی کے شادی سے انکار کا بتایا دفتیشی افسر کا عدالت میں بیان سندھائی کورٹ کے سابق جسٹس محمد علی مظہر نے سپریم کورٹ کے ججز کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس کلسار احمد نے جسٹس محمد علی مظہر سے حلف لیا نائے ججز کی تائناتی کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد سترہ ہو گئی ملک پھر میں اشرہ محرم الحرام کے حوالے سے ساتھویں محرم کے جلوس اپنے منزل کی طرف رما دوان مختلف شہروں میں شہدائی کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلوس نکالے جا رہے ہیں جلوس میں ازاداروں نوہ خانی زنجیر زنی اور سینہ کو بھی کر رہے ہیں تمام آتمی جلوسوں کو داخلی اور خارجی راستوں پر تھری لیئر سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے سی سی ٹی وی کیمرو سے بھی مانیٹرین جاری کرونا کی چوتی لہر کی دہشت بر خرار مزید بہتتر افراد جام بھاگ ہو گئے تین ہزار چھائی سو انتر نئے کیسے سیکوٹ ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد گیارہ لاکھ دوہزار نوہاسی ہو گئی مزاستہ چوبیس کھینٹوں کے دوران ملک پھر میں تر اپن ہزار چھائی سو چھوالیس ٹس کیے گئے مجموعی طور پر مصبت کیسز کی شرعہ چھائی آشاریا آٹھ فیصد بہی کرونا سے مجموعی امواد کی تعداد چوبیس ہزار چار سو اٹھکتر تک جا پہنچے بوم بوم بھی ٹک ٹاک کے خلاف بول پڑے گلوکار شہزاد روئی نے ٹک ٹاک بند کرانے کا مطالبہ کر دیا سابقی کرکٹر شاہد آفریدی کہتے ہیں موبائل ایب کی وجہ سے کئی ناکشکوار واقعات ہو چکے ہیں کبھی اس پر پابندی لگتی ہے تو کبھی کھول دی جاتی ہے نازان عوام پھر بھی ٹک ٹاک کیوں استعمال کرتے ہیں دنیا موسیقی کے بادشاہ اور فن قوالی کو نئی جہد دینے والے استاد نصرت فتح علی خان کی چوبیسویں برسی ان کی بنائی دھنوں اور آواز کی آج بھی لوگوں کے کانوں میں گونج قوالی کے سنپ میں مغربی انداز متعارف کروایا جسے خوب پذیرائی ملی نصرت فتح علی خان کی قوالیوں کے ایک سو پچیس آلبمز ریلیس ہوئے نام گینیس بک آف وارڈ ویکارٹ میں درچ ہوا جامی کا ٹیسٹ سنسنی کے اس مقابلے کے بعد ویسٹ انڈیس نے پاکستان کو ایک وکٹ سے شکست دے دی ویسٹ انڈیس کے جیڈن سیلز پلیئر آف دی میچ قرار پائے جیڈن نے مجموعی طور پر میچ میں آٹھ فٹے حاصل کی ایک سو ارسٹ رنس کے حدف کے تاقب میں کالی آندھی کی جانب سے جرمن بلیک پوڈ نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا پاکستان کی طرف سے شاہن شاہ آفریدی نے چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا حسن علی نے تین اور فہی مشرف نے دو کھلاری شکار کیے نیو سٹوڈیوز سے فلوک کے لیے اتطاع مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی